پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں دو تہائی اکثریت سے چھبیسویں آئینی ترمیم منظور قومی اسمبلی میں دو سو پچیس ارکان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا سینٹ میں پینسٹ ارکان نے ترمیم کی حمایت کی قومی اسمبلی میں اوپوزیشن کا شور شرابہ دونوں ایوانوں سے اجداس کا وقور صدر مولکہ تاج آئینی ترمیم پر دستخط کریں گے تقریب ایوان صدر میں ہوگی صدر کے دستخط کے بعد چھبیسویں ترمیم آئین کا حصہ بن جائے گی تیہ ہو گیا پارلیمنٹ بالا دست ہے وزیراعظم کا آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی کے اجداس سے خطاب کہا کہ آج تاریخی دن ہے یہ صرف آئینی ترمیم نہیں اتفاق کے رائے اور یک جیسی کے مثال ہے محلاتی سازشوں کے ذریعے حکومتوں کو اب گھر نہیں بھیجا جا سکے گا بے رزیر بھٹو شہید اور نواز شیف کا خواہ پورا ہو گیا وزیراعظم نے ولابت بھٹو مولانا پزر رحمان کا اہم کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیے آئینی ترمیم کے پہلے مساودے میں جمہوریت کا قتل کیا جا رہا تھا آئینی ترمیم میں کانٹ چھانٹ کی گئی ترمیم چھپن میں سے بائز شکوں پر لائے گئی ایک جن سے حکمران دوسرے سے اپوزیشن گھبرا رہی ہے آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازے میں یہ رغمان نہ بنایا جائے مولانا خضر رحمان کا قومی اسمبلی میں سارے خیال مولانا نے سعود کے خاتمے کی ترمیم کی منظوری پر ایوان کا شکریہ ادا کی ملک میں کالا سام پہ افتخار چودری والی ادنیہ ہے کالا سام پارلیمان پر حملہ کرنے آ رہا ہے بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں کتاب کہا کہ جزیس کی تقروری جوڈیشری کا نہیں ملک پارلیمان کا کام ہے عامریت کی کامیابی میں صفحہ اول کا کردار عدیہ کر رہا یہ بھی کہا کہ آئینی ترمیمی بل کی کامیابی میں سب سے اہم کردار مولانا خضر رحمان کا ہے سیاست میں اپنے والد کے بعد کسی کو مانتا ہوں تو وہ مولانا خضر رحمان ہے چیف جرسز اور پاکستان کا انتخاب آپ پارلیمٹ کرے گی نئی آئینی ترمیم کے بعد آپ چیف جرسز پاکستان کا انتخاب سینئورٹی کے مطابق نہیں ہوگا تین سینئر ججز میں سے کیا جائے گا چیف جرسز کے نام کا فیضہ بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی دو تہائی اکثریہ سے کرے گی بارہ رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارلیمانی جماعتوں کی متناسب نمائن کی ہوگی آتھرکان قومی سمبلی چار سینئر سے ہوں گے چیف جرسز اور پاکستان کے اہدے کی مدد تین سال یا ریٹائرمنٹ کی اومر کی حد 65 سال ہوگی حکومت کی بڑی کامیابی قومی سمبلی میں 26 سویں ترمیم کی تمام شکیں ایک ایک کر کے منظور کی گئے زہور قریشی، مبارک زیب اور زیب کھیچی، چوردی عثمان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا عالمداد لالکہ، عادل زیل نے ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیا پہلی شکے سوا کسی شکی مخالفت میں ووٹ نہیں آئی سینٹ میں آئینی ترمیم کے حق میں پیپلز پارٹی کے 23، مسلم لیگ نون کے 19، جمعیت ورمہ اسلام پانچ، بلوچستان عوامی پارٹی کے چار متحدہ قومی مومت تین، عوامی نیشنل پارٹی کے تین، بلوچستان نیشنل پارٹی منگل کے دو سینٹرز نے ووٹ دیا مسلم لیگ کاف کے ایک، نیشنل پارٹی ایک اور چار آزار سینٹرز نے ووٹ کاف کیا نازو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا زہر دے کر کہتے ہیں کہ پینا ہوگا جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا قائد مسلم لیگ نون، نوازیف کا منظوم تفسرہ قومی اسمبلی میں شیر سنایا مولانا خوزر رحمان نے نوازیف کے شیر سے مسکرا کر غلطی نکالی ججز کے آسمان سے آئے ہیں ان کا احتساب پالیمان کرے گا وزر دفاع خاجہ صرف کی دھواندار تقریر کہا کہ ہماری عدلیہ سیاسی پاعتی بن چکی قاضی فائزی صاحب واحد شخص ہے جس نے عدلیہ کو عزت دی عمر ایوب بولے کہ حکومت ازاد عدلیہ کو ختم کرنے جا رہی ہے مسابدے میں ووٹ کو زلدوں کا لفظ بھی لکھوا لیتے ہیں بیرسٹر بہو نے کہا کہ یہ ملک قیوم خورٹ بنانے جا رہے ہیں عدلیہ ہمیشہ کیلئے محکوم بن جائے گی وفاقی وزر داخلہ محسن اکوی کا وزیراعظم شہباز شکر کو ٹیلی فون چھبیس میں آئینی ترمیم منظور ہونے پر مبارک بات دی وزیراعظم شہباز شکر نے وفاقی وزیراعظم شہباز شکر نے آئینی ترمیم کی حمایت پر جی ایو آئی کے سربراہ مولانا فضل رحمان اور اتحادی جماعتوں کے قائدین کا خصوصی طور پر شکریہ دا کیا کہا کہ مولانا کا مصبت اور تاریخی کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا صدر آسیف علی زرداری، ملاب البوٹو زرداری اور وزیراعظم آسم وزیر تارر کی کاوشیں بھی لائکے تحصیل ہیں چھبیس میں ترمیم کی منظوری پر سیاسی قیادت کی قوم کو مبارک بات وزیراعظم مریم نواز کہتی ہے کہ آئینی ترمیم عوام کی آباس سب سے بلند ہونے کا واضح پیغام ہے وزیراعظم نے کہا کہ چیئرمن پیپس پاہتی کی انتق کوششوں سے ترمیم منظور ہوئی اتفاقی رائے پیدا کرنے کے لیے بلاول بوٹو زرداری نے قائدانہ کردار ادا کیا شرجی لنا میمن نے کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے انتق محنت کرنے پر چیئرمن پیپس پاہتی بلاول بوٹو زرداری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وزیراعظم بلوچستان کی آئینی ترمیم کی منظوری پر بلاول بوٹو زرداری کو مبارک پاہت سپریم کورٹ میں مسابقتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیسٹے کے خلاف افیل پر سما ترانے سما جرسس منصور علی شاہ کا آئینی بینچ کا تذکرہ کہا کہ کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں اب لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس آم بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا وکیل فروغ نصیم بولے کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں جرسس آئیشہ ملک نے مسکوراتے ویرے مارک سکے اب آپ جانے اور آپ کے آئینی بینچ جانے راولپنڈیا ڈیالا جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں مزید توفس ہی کر دی گی جیل جرائے کی مطابق قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی تاہک میں سانی رہے گی جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کے اخلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا تیریک انصاف کے رانماؤں کے حراف لانگ مارس دوٹھوڑ کے اس اسلام آباد کی انصدادے درستگردی عدالت نے وزیراللہ خبر پکتونحا علی امین گندہ پور کو استحاری قرار دینے کی کاروائی شروع کر دی عدالت نے علی امین گندہ پور کی مسلسل ادم پیشی پر ناقابل زمانت وورنگ گرفتاری جواری کر رکھے ہیں عدالت نے مزید سماس 21 نمیمبر تک ملتوی کر دی بکتاور بھوٹو زرداری کے ہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش بکتاور بھوٹو نے انسٹیگرام پوسٹ کے ذریعے خوش خبری شیئر کی کہا کہ 20 اکٹوبر دوہزار چوبیس کو تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی صدر آسیفر زرداری اور بلامل بھوٹو زرداری کی مبارک با لاہور میں گردو گبار کے بادل چھانگے دنیا پر میں صوبائی دار حکومت علودہ ترین شہر قرار ایکیو آئی دو سو چالیس ریکارڈ کیا گیا پاکستان کے علودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر ملتان دو سو اکیتیس پشاور دو سو سولہ ایکیو آئی ریکارڈ کیا گیا لاہور پولیس کا ایک اور اہلکار ڈرون کے ذریعے منشیات فروشی کرتا پکڑا گیا انٹی رائز فورس میں تائیونات پولیس اہلکار ڈرون کے ذریعے منشیات فروشی کرتا تھا پولیس نے کونسٹیبل وزاس کے دو سافتی بھی گرفتار کر لیے نمکانہ میں تیز رفتار کوسٹر بے کابو ہو کر الٹ گئی حادثے میں دس طالبات زخمی ہو گئی ریسکیو ٹیم نے زخمی طالبات کو ڈی ایج کے اسپتال منتقل کر دیا اس سال کے حمایت کینیڈین وزیراعظم کو مہنگی پڑ گئی وینکوور میں ریسوان میں بیٹے جسٹن ٹویڈو کو عوامی احتجاز کے باعث اچھ کر جانا پڑ گیا مظاہرین نے غزہ میں فلسینوں کے قطعام کے خلاف نارے باسی کی امریکہ میں صداتی الیکشن کے لیے مہم میں تیزی آگئی سابق امریکی صدر اور ریپبلکن امیدوار دونر ٹرمپ کے اندخابی مہنکہ نوخہ انداز فاسپور کے معروف برینڈ کی آٹلٹ پر برگر بیشنے لگے کذافی سٹیڈیم کے اپگریڈیشن پروجیکٹ نے سپیڈ پکڑ لی بیسمنٹ کی تکمیل کے بعد فلورز کی تعمیر اور سٹیل فکسنگ سٹرکچر کا کام تیز ٹیرمن پیسیوی موسن اکوی کا سب سویرے کذافی سٹیڈیم کا دورہ انکلوجر کی اپگریڈیشن تامیراتی کاموں پر پیش رفت کر جائے سا لیا موسن اکوی کی پروڈیکٹ پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کے ہدایت کہا کہ پروڈیکٹ کو ریکارڈ مدت پر مکمل کرے گی نیوزیلینڈ کی خواتین وکیٹرز نے تاریخ بدل دی ویمن ٹی ٹوانٹی مولڈ کپ جیس گیا آخری ٹاکرے میں نیوزیلینڈ 32 رن سے فاتے ساؤتھ اپریقہ کی ٹیم نو وکٹوں کے نقصان پر 126 رنز بنا سکی کیویز نے مکرہ ورز میں 169 رنز کا خدف دیا تھا اسلام آباد کے سپورٹس کامپلیکس پر گرڈز کارنیول میلہ سز گیا کھیلوں کے علاوہ بکس ٹول مختصر سرگرمیہ میلے کا حصہ طالبات کی بھرپور شرکت اور فیملی کی حفاظت کرتا آدمی رات ڈھلتے بھیڑیا بن جاتا خوفناک مخلوق بن کر اپنے ہی بیٹی اور بی بی کے خون کا پیاسہ بن گیا خوف اور تجسسو سے بھرپور فلم گولٹس مین کا ٹویلر جاری کر دیا گیا فلم آئندہ سال ستہ جنوی کو سینما کھروں کی زینت بنی گئے